بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو احمدو کاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ایس کے اندرے ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی ہنڈرڈ کا جو ٹرانس میٹر ہوتا ہے یہ کس طرح سے جو سگنل ہے وہ جنریٹ کرتا ہے پی ٹی ہنڈرڈ کے گینسٹ تو یہ آپ کو سکرین پہ پی ٹی ہنڈرڈ کا ٹرانس میٹر نظر آ رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سپیسکیشن کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی سپلائی بتا رہا ہے ٹوانٹی فور وڈ ڈی سی پہ چلے گا اور آوٹپٹ جو ہے اس کی فور ٹوانٹی ملی امپیر ہے اور رینج جو ہے یہ اس کی زیرو سے لے کے وان ففٹی ڈگری سیلسیس تک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی نیم پلیٹ جو ہے اس کے اوپر اس کی جو ڈیٹیل تھے وہ آپ نے دیکھی اس کے بعد یہ اس کی برینڈ کی کچھ ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس کا موڈل نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے کنیکشنز کس طرح سے کی ہوئے ہیں اس نے کنیکشنز کی اگر میں بات کروں تو یہ پیٹری ہنڈرڈ کا جو سیمبل ہے اس نے بنایا ہوا ہے وان ٹو ٹھری اور فورڈ اب وان اور ٹھری جو ہے اس کے درمیان ریڈسٹنس کی ویلیو آ رہی ہے یعنی پیٹری ہنڈرڈ کو اگر ہم میٹر کے ساتھ ٹیسٹ کریں تو دو پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر وان ہنڈرڈ سمتنگ ویلیو آ رہی ہوتی ہے تو وہ جن کے اوپر ریڈسٹنس کی ویلیو آ رہی ہے وہ وان اور ٹھری پہ لگیں گے اور فردر جو پیٹری نیڈرڈ کی دو وائرز ہوتی ہیں وہ آپس میں شارڈ ہوتی ہیں جو دو وائرز تھری اور فور آپس میں شارڈ ہے وہ تھری اور فور پوائنٹس پہ لگیں گے اور دو نمبر جو ہے اس کے اوپر شیلڈڈ وائر لگے گی جسے ہم آل موسٹ گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہے جس کے پیٹری نیڈرڈ کے کنیکشنز کی ریٹیل تو میں فیزیکلی آپ کو چیک کروا کے اس کو جانبول لگاتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد اس کی جو آوٹپٹ ہے وہ ہے فور ٹو ٹونٹی ملی امپیر جو اس نے ان پوائنٹس پہ دینی ہے فائیو اور سکس پہ فائیو اور سکس تو جب ہم نے اس میں سے ملی امپیرز لینے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم پاور سپلائی کی پوائنٹس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو آوٹپٹ ہے اسے ہم اپنے سرکٹ کے ساتھ لگاتے ہیں یہ آلموسٹ پی ایل سی کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور نیگٹیب جو ہوتی ہے وہ ہم پاور سپلائی سے ڈریکٹری لے رہے ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو سب سے پہلے اس کی جو ریڈیسٹنس ہے وہ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں اور ریڈیسٹنس ٹیسٹ کر کے ہم اس کی جو کیبلز ہیں وہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس پیٹینڈڈ کی تینوں وائرز ہیں تو ملٹی میٹر کو ہم نے جو ہے وہ ہم پہ سیٹ کر رکھا ہے تو اس کی ہم جو ہے ریڈیسٹنس سیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک پن جو ہے وہ بلو پہ لگائی اور ایک پن کو ہم جو ہے وہ ریڈ کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ون ٹن ہوں مہار ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دو وائرز ہیں ان کو پویں ٹیسٹ پہ لگا کے دیکھتے ہیں ہم کے پن پوائنٹ سے پہ لگا لیاں بلو اور رڈ نیکسٹ ہماری دو پنڈس ہیں وہ خیلی ، وہ دیکھ لیتے ہیں کونہ کون سے یہ دیکھیں جی بلیک اور ریڈ یہ جو ہیں دونوں شارٹ پوائنٹ ہیں اور بلو کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ریزسٹنس آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی جس طرح ہم نے میلٹر پر ٹیسٹ کیا کہ بلیک اور ریڈ جو ہے وہ دونوں شارٹ تھی اور بلو کے ساتھ پی ٹی انڈڈ کر ریزسٹنس آ رہی تھی تو سیم ایزیڈیز ہم نے اس کے جو ہے وہ کنیکشن کر دی ہوئے ہیں تو اب میں آپ کو جو ہے وہ فیزیکلی اس کا جو سیگنل ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ سمجھاتا ہوں گے اس کا جو سیگنل ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ کریں گے سیگنل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے میلٹر کی سیٹنگ کرنی ہے کام جو ہے کام اپنے پوائنٹ پر رہے گی اور ہمارا جو سیگنل ہے وہ کیونکہ ملی امپیرز کے اندر ہے تو یہ جو لیڈ ہے اس کو ملی امپیر پر شفٹ کریں گے اور میٹر کی جو ناب ہے اس کو بھی ہم ملی امپیر پر شفٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہمارے میٹر کی جو سیلیکشن ہے وہ ملی امپیر پر ہو چکی ہے اب ہم جو پی ٹی ہنڈرڈ ٹرانس میٹر ہے اس کی جو فیڈبیک ملی امپیرز کے اندر آ رہی ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے اور پی ٹی ہنڈرڈ کو جو ہے وہ ہوت وارٹر میں ڈپ کر کے دیکھیں گے کہ جب ہمارے پی ٹی ہنڈرڈ کا ٹمپریچر بڑھتا ہے اس کے گین سینگنل میں کو تبدیلی آتی ہے یا نہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کا جو ملی امپیر کا سینگنل ہے وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس دو آوٹپوٹس آ رہی ہیں یہ جو بلیک وائر ہے یہ ٹریکٹ ہماری ٹونٹی فور وڈ ڈی سی کی نیگٹیو آ رہی ہے جو پاور سپلائی سے آ رہی ہے اور یہ جو ریڈ وائر ہے یہ ہمارے پی ٹی ہنڈرڈ ٹرانسمنٹر جو ہے اس کا دوسرا پوائنٹ یعنی یہ والا جو پوائنٹ ہے یعنی فرسٹ جو پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ٹونٹی فور وڈ ڈی سی کی پوائنٹ ہے اور دوسرا جو پوائنٹ ہے جو اس میں سے آؤٹ ہو رہا ہے جس سے سگنل جنریٹ ہونا ہے یہ وہ والی لیڈ ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے ملی امپیر آ رہے ہیں ہمیں میٹر پر جواب نظر آ جائے گا تو بلیک وائر کو میٹر کی بلیک لیڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور ریڈ وائر کو ریڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ریڈ وائر جو ہے یہ بیسکلی ٹرانسمنٹر کی فیڈ بیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا پاس ملی امپیر آ رہے ہیں ڈی سی ملی امپیر ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو پی ٹی ہنڈرڈ ہے اس کو ہاٹ وارٹر کا کپ ہمارے پاس ہے اس کے اندر ڈپ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہمارے جو ملی امپیر ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے ہمارے پی ٹی ہنڈرڈ کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے ہمارے ملی امپیر ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں یہ جو سگنل ہے یہ فور سے ٹونٹی ملی امپیر کا ہے بیسکلی یہ جو ٹرانس میٹر ہے اس کی جو فیڈبیک ہے فور سے ٹونٹی ملی امپیر یہ پی ال سی کو ریڈ کروائی جاتی ہے اور پی ال سی جو ہے وہ پھر اے چمائی کے ساتھ کمیونکیٹ ہو کے اے چمائی پہ جو ہے ٹمپریچر کا رزلٹ ہو کرواتی ہے تو اگر میں ٹی ہنڈرڈ ٹرانس میٹر کو باہر نکال کے رکھ دیتا ہوں اوپن پلیس میں تو کچھ دیر کے بعد آپ فیل کریں گے کہ ٹمپریچر یہ دیکھیں ٹمپریچر جیسی اس کا ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہمارے جو ملی امپیرز ہیں وہ کام ہونا شروع ہو گئے ہو رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ کام ہوتے ہوتے فور ملی امپیرز پہ چلے جائیں گے دیکھیں گریجولی جو ہے وہ ڈیکلائن آ رہا ہے اور اگر میں دوبارہ پی ٹی ہنڈرڈ جو ہے اس کو ڈپ کروں گا تو اگر ہمارا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھے گا اور ہماری جو رجسسنس ہے وہ بڑھے گی اور اس کے گینس جو ملی امپیرز ہیں وہ دیکھیں دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا دوبارہ آپ سے باہر نکالا پی ٹی ہنڈرڈ کو اور دیکھیں دوبارہ ہمارے ملی امپیرز جو ہیں وہ کام ہونا شروع ہو گیا اس طرح سے ہمارا پی ٹی ہنڈرڈ ٹرانس میٹر جو ہے اس کا ہم آؤٹپوٹ سگنل جو کہ فور ٹو ٹوانٹی ملی امپیر کی فارم میں آ رہا ہے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اگر اسے رلیٹڈ کوئی بھی قیسٹن ہو یا کسی ٹاپک کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر جہا وہ بھی پیج پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ ہمارا پاس پی ٹی ہنڈر ٹرانسمیٹر جو ہیں وہ ٹیفرنٹ برینڈز کے اندر اویلیبل ہیں ریزنیبل پرائس میں تو انڈرسٹینڈ کینڈیٹ جو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تینک یو سوما دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ joر کہ ہمیں گرے گا جو مجھے گا جو موجود جو کن pandemia جو موجود جو موجود موسیقی